بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نماز کبھی نہ چھوڑنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے چھوٹی سی ریویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں عائشہ اسلامی کوٹس دیا جلاتے ہوئے روشنی بناتے ہوئے میں زندگی سے گیا زندگی بناتے ہوئے مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنا بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ اپنے موہ سے اچھی بات کریں سجدوں میں جھگنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھگنے نہیں دیتا اگر تم اپنے رب پر بہت بروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا انشاءاللہ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے اپنی آمدی میں گزارہ کیجئے کسی سے اپنا موازنہ مت کیجئے کم خرید لیں سستہ پہن لیں سادہ کھائیے لیکن حلال کھائیے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی کلتیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑا سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما آمین سمہ آمین قابل رشک ہے وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے جو مسکراتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں یقین جانئے ایسے لوگ اللہ کی اس زمین پر رحمت سے کم نہیں ہیں قابل رشک ہیں وہ لوگ ہلاکت دو چیزوں میں مایوسی اور خود پسندی مایوسی یہ کہ انسان اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے اور خود پسندی یہ کہ وہ اپنے حاصل کردہ کام یا نفع پر اتر آئے جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے آپ کی اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسرے کی اولاد پر کھا لیا یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں اپنے آسوں پوچھنے سے خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آوے نہیں بڑھنے دیتے کوئش ہے جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے فرائٹ بے شک اللہ آنکھوں کی صدا صدا گلی نہیں رہنے دیتا وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ عشق رشق میں پڑ جاتے ہیں حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون گارت کر دیتا ہے آپ دل پہ نہ لیجئے گا میرے دل سے اتر گئے ہیں آپ آنے والے سب دنوں کی سب شدابی سب شدابی ان سے ہے جانے کیسا صحت چھپا ہے ان پہلی پرساتوں میں اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دیما رکھو کیونکہ لہجہ کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے حضرت علی یا رب کریم تری رحمتوں پہ ہے منصید میرے ہر عمل کی قبولیت نہ مجھے سلیکہ الٹجا نہ مجھے شعور نماز ہے جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے درد پھولوں کی طرح مہکے اگر دعا ارسان کا سب سے بڑا اساسہ اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہے دروش شریف عبادت ہے دعا ہے جب آپ بیماریوں سے شفا بھی ہے دروش شریف بیماریوں سے شفا بھی ہے رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ بدہشت کیا جائے ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں احساس کیا ہے دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر شیف سادی دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا جسے عزت کی دل سے دی جسے چھوڑا دل سے چھوڑا غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں دوستی کی کشتی میں پہلا چیت غلط فہمی کا ہوتا ہے منفرید بنو کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے انسان بھی کتنا عجیب ہے دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بنی اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے عزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا بے شک اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں تھنڈک آہے گی ورنہ سلکتے رہو گے سسکتے رہو گے تڑپتے رہو گے خوش رہیں اور خوشیاں باتیں چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو فل واش کیا کریں تینس فور ووچنگ اللہ حافظ چھوٹی سکتے رہو گے پلیس